بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئی انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی میں رہتے ہیں ان تمام بھائیوں کے لیے بہت زبردست جو ہے ایک انفرمیشن لے کر آئے ہیں جتنے بھی بھائی سعودی میں رہتے ہیں ان میں سے تقریباً زیادہ تر بھائیوں کے ساتھ ایک ہی ایشو آتا ہے سیلری کو لے کر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کفیل تین تین مہینے تک ان کو سیلری نہیں دیتا جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلم پیش آتی ہے ان تمام بھائیوں کے لیے بہت زبردست جو ہے ایک نیوز ہے منسٹری آف لیبر کی جانب سے یہ قانون پہلے بھی چل رہا تھا لیکن اس میں مزید جو ہے ایک نئی تبدیلی کی گئی ہے تاکہ جتنے بھی کفیل ہیں یا کمپنیاں ہیں جو ایسے جو ہے وہ پرابلم کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ سیلری کو لے کر ان کو جو ہے اس چیز سے ریلیو ملے تو اس انفرمیشن کے بارے میں ہم پوری انفرمیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سوتی میں رہتے ہیں ہم آپ کے لئے اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جو میرے بھائی بیس نئے ہیں سوتی میں تو ان لوگوں کو مداد کے بارے میں شاید نہیں پتا ہو لیکن جو پرانے ہیں ان لوگوں کو مداد کے بارے میں پتا ہے مداد کیا ہے اس پر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رکھی اپنے چینل پر اگر آپ مارے چینل کو ویڈیوز کریں گے تو آپ کو اس طرح سے ریلیٹڈ کافی انفرمیشن والی ویڈیوز مل جائیں گی کیونکہ سے ریلیٹڈ مداد گوزی ان تمام چیزوں سے لے کر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آج جو آفر ہے وہ بھی انفرمیشن ہے وہ بھی مداد سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ لکھا ہے مداد all services of employer will be stopped in the event of the three months salary delay جی ہاں پہلے کیا ہوتا تھا کہ منسٹری آف لیبر کی جنب سے ایک قانون تھا کہ اگر کوئی بھی کمپنی یا مسخصہ یا کوئی کفیل آپ کو تین مہینے تک salary نہیں دیتا تین مہینے لگاتار salary نہیں دیتا تو آپ کو یہ right حاصل تھا کہ آپ کسی دوسری کمپنی میں نکل کفالہ کروالیں اس کے بعد کافی کفیل پھر بھی کرنے لگے لیکن اب مزید منسٹری آف لیبر نے سختی کر دی ہے تمام کمپنیوں مسخصہ اور کفیلوں کے لیے جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے منسٹری آف لیبر کی جانب سے اس کمپنی کی جتنی بھی services ہیں وہ block کر دی جائیں گی stop کر دی جائیں گی وہ کچھ بھی services جو ہے اس کی کام نہیں کریں گی چند ایک services کام کریں گی کہ وہ اپنی جو ہے کچھ permits وغیرہ ہے وہ issue renew کر سکتا ہے work permit اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ بند کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی والوں کو اب انہوں نے warn کر دیا ہے منسٹری آف لیبر نے اب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی سعودی میں کوئی بھی آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے اس کا کفیل تین مہینے تک آپ کو salary نہیں دے رہا اور آپ کے ساتھ اور بھی لڑکے ہیں اگر آپ تین چار پانچ لوگ مل کر کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کو problem ہے اگر آپ مل کر منسٹری آف لیبر کو complain کرتے ہیں تو اس کا آپ کو benefit جو ہے وہ لازمی ملے گا اور اس کا زیادہ اچھا response ملے گا بس صورت دیگر کہ ایک آدمی کوئی اس طرح کے action لے ایک آدمی بھی action لے سکتا ہے اگر وہ legal طریقے کے مطابق چلتا ہے اب جو ہے منسٹری آف لیبر نے ان تمام کفیلوں کے اور مزید جو ہے وہ سخت قانون بنا دیا ان کفیلوں کے لیے کہ اگر کوئی بھی کفیل تین مہینے تک اپنے ورکر کو salary نہیں دے گا تو اس کی تمام سروسی stop کر دی جائیں گی اس چیز کو دے کر جو ہے کافی کمپنیاں والو بھی پریشان ہیں اور کچھ کفیل بھی پریشان ہیں جو ایسے جو ہے وہ اپنے ورکر کے ساتھ زیادی کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے کیونکہ اب جب ان کی سروسیز بند ہوں گی تو ان کو لازمی طور پر جو لوگوں کی جو stop salary وہ دے نہیں پڑیں گی اور آپ کی complaint بھی آپ کر سکتے ہیں باقی تین مہینے تک اگر آپ کا کفیل آپ کو salary نہیں دیتا تو آپ کسی دوسری کمپنی میں نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اس پر بھی میں نے already ویڈیو بنا رکھی ہے اس کے علاوہ جو بہت اچھی نیوز ہے آپ کے لیے مزید جو ہے اگر آپ information جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ویڈرٹ کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی information کچھ نئی news کے ساتھ تب تک اللہ حافظ